کہ کمالنات جی سمبانی کمالنات جی ہمارے کہیں نہیں جا رہے ہیں ایسے میرا خود کا وروسہ بس واسطہ کہ جن کا پورا جیون کانگریس پروار میں ایک سربوچ سکر تک کام کرنے کا افسر جنہیں ملا ہو راشتی رائے نیتی سے لے کر پردیس کی رائے نیتی پردیس میں کانگریس پائٹی کو لے کر جو کمالنات جی جو پردیس عجقش رہے ہیں ان کے بھاجپا میں جانے کی اٹکل ہیں کافی چلتی رہی ہیں اور اب اس ساری چیزوں پر برام لگ چکا ہے ہمارے ساتھ اس کو لے کر دبراہ سے کانگریس پر دائق شریج راجے جی ہیں ان سے اس بات پر چرچہ کرتے ہیں کہ کیا کچھ رہا ہے اور ان سے بھی چرچہ کرتے ہیں ان کا یہ کیسا کیا من رہا ہے ان کا من ٹٹولنے کی ہم بات کرتے ہیں نمسکر صاحب آپ کو سوہ کرتے ہیں پنجا پیتری دھنوال دیکھیں ابھی چونکہ کل تک کافی خبریں جو ہے سوچل میڈیا پر نیچ چونل پر پترک آخواروں میں چلتی رہی ہیں کملنات جی بھاجپا نجون کر رہے ہیں تو اس کو لے کر کہا تھا کہ یہ ستتہ رہی ہے دیکھیں بھرک جی میں سب سے پہلے آپ کو دھیانوں میں نے آپ جیسے چینل کے مادم سے میں نے یہ بات کہی تھی اور نے پوری دمداری سے کہا تھا کہ کملنات جی سماننی کملنات جی ہمارے کہیں نہیں جا رہے ہیں اور یہ جو میڈیا کا اپنا ایک وہ ہے کئی کوئی بات آتی ہے تو ٹھیک ہے میڈیا کا کام ہے لیکن میں میڈیا بندووں سے بسیس کر چاہے جب تک دھراتل پر کوئی آپ کے پاس ڈھوز ثبوت نہیں ہو کسی کے بارے میں کس تو بھی چھاپ دینا یا کسی کے بارے میں کس بھی کہہ دینا مجھے نہیں لگتا میڈیا کی اپنی ایک بسوشنیتہ ہے اس بسوشنیتہ کو قائم رکھنا چاہیے جیسا کہ آپ آپ بتا رہے ہیں کہ بسوشنیتہ کو قائم رکھنے چاہیے اس کو لے کر آپ کا بھی نام اس میں خاپ ہی اچھلائے کہ آپ ڈبرہ سے کانگریس کو چھوڑ کر باج باجون کر دکھتے ہیں آپ دیکھئے جہاں تک میرا نام اچھالنے کا سوال ہے بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے جس دن سے یہ بات چلی ہے اور لگاتار آپ دیکھ رہے ہوئے میں سولہ تاریخ کو ڈبرہ آگیا بھوپال سے اور سولہ تاریخ سے جب سے آپ کا بات کر رہا ہوں لگاتار میں پرد دن اپنے چھتر برمار پر ہوں ہمیشہ کی طرح اور میرے پاس بھی تمام میڈیا بندوں نے پوچھا میں نے ہر کسی کو بیوا کی سے وہی بات کہی کہ پہلے لوگوں نے پوچھا کماللہ جی جا رہے ہیں میں نے کہا سمبانی کماللہ جی کہیں نہیں جا رہے ہیں تو یہ تو میرا خود کا بھروسہ بسواز تھا کہ جن کا پورا جیوان کانگریس پروار میں ایک سربوچ سکر تک کام کرنے کا افسر جنہیں ملا ہو راشتی رائنیتی سے لے کے پردیس کی رائنیتی میں اور ان کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ وہ کانگریس پروار میں سامل ہو باجبہ میں جا رہا ہے کانگریس ان کے یہ ایک اٹکل بھری چرچہ تھی اور اس پہ بھگوان کی کرپا سے اس پہ برام لگا اور میری خود کی کہی ہوئی بات بھی ست ثابت ہوئی دیکھو دیسا کی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ستہ سکھ سب کو بھا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کملناچی کو پتر مو بھا رہا ہو کہ وہ ہمارے جو جھڑکا ہے نکلناچی وہ کہیں نہ کہیں سانسد ہیں اور سانسد ہونے کے بعد بھی ستہ کا سکھ نہیں بھوگ پا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو اس بات کو لے کر ان کے لڑکے جو نکلناچی ہیں ان کے دوارہ یہ پرہنہ ملی ہو کے بھاجبہ جوان کر لیں تو ہمیں ستہ سکھ مل سکتا ہے ایسے کچھ رہا ہو نہیں دیکھئے ابھی اٹھائیس سیٹ پچھلی بار بھاجبہ جیتی ماں ترے ایک سیٹ تھی چندوڑا کی جیسے ہمارے سمانی کملناچی کے بیٹے نکلناچی سانسد ہیں اب وہ اس کو آپ دوسرے روپ میں لیں بھاجبہ بھالے دعویٰ کرتی رہے کہ ہم چار سو پار اور تین سو پار اور یہ ہے اور یہ بھاجبہ کی کمیوری جھلکاتی ہے کہ ایک ایک سیٹ کو بھاجبہ کیسے ترس رہی ہے اگر اٹھائیس سیٹ وہ جیتی ہے ایک سیٹ اگر چندوڑا کی نہیں بھی جیتتے تو بھاجبہ وہ کیا برک پڑتا تو یہ جو پریاس ہیں یہ بھارتی انتہ بارٹی کی اور سے نکی کانگریز کی اور سے اور جہاں تک ستہ سکھ کا سوال ہے تو سانسد بن جانے ہی ستہ سکھ نہیں ہوگا ستہ داری دل کے کیا سارے سانسد ستہ سکھ بھوگ رہے ہیں کہ سارے سانسد منتری بن گئے ان کی یہیں خود اتنی لٹا ماری ہے خود کے پروار کو جنے سمال پارے اور جو منتری بنے بیٹھے ہیں ان کو کتنے ادھکار ہیں اگر ستہ سکھی بات کرو کتنے مہان نیتا ہیں گلکری جی آج گلکری جی کیا حصتی ہے کتنے مہان نیتا ہیں جن کا پورا جیپن آپ کے سامنے ہمارے سامنے ہیں راجنات سنگی کئی کوئی بولنے کو ملتا ہے آپ نے کہیں دیکھے ہیں راجنات سنگی کئی ادھکارن کرنے گئے ہیں ایک گلکری جی کو چھوڑ دو کہ وہ اپنے سڑک پروان مندری ہونے کے ناتے بھائی کئی چلے جائیں لیکن آپ بتائیے اور برا مت ماننا بھائیو میں آپ کے مہادرم سے پوچھنا چاہتا ہوں جس سبراج جی کے نام پہ چوتھی بار پردیس میں وہ بہمت لے کر آئے وہ سبراج جی کہاں ہیں اس کی کیا گارنٹی ہے یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ستہ سکھ کے لیے یا ستہ بھوگنے کے لیے نقل اللہ جی کو سیڑ کرنا چاہتے ہیں نقل اللہ جی اپنے ہم میں سیڑ ہے اور ایک بات بتائیے جو لوگ سرکار میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب تو چناؤ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سارے لوگ بیپکچ میں ہیں اگر سب بیپکچی چلے جائیں گے بیپکچ میں کوئی رہ گئی نہیں تو چناؤ کیوں ہوں گے اس لیے بالکل نرادھار باتیں ہیں اور کم سے کم تھوڑی بہت اکل اور بدھی دی ہے جس جنتہ جناردن نے تین برس کے اندر پانچ برس کے بعد تو دوبارہ لوگ دنیا کو صدن میں پہنچاتے آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا لیکن میرے ہی ایسا بھاگ سالی بکتی جو تین سال پہلے بدائق بنا اور تین سال میں ایسی جنتہ جناردن نے ایسی پارٹی نے بھروسہ رکھ کے مجھے دوبارہ صدن میں پہنچا دیا ایسی جنتہ کے بھروسے کو چوٹ پہنچا کے یا ان کے ساتھ بسواس گات کر کے ارے اس ملہ اس دنیا میں تو کیا ہو اس دنیا میں بھی جگہ نہیں ملے گی اور میں پھر کہوں گا ہر چیز بھکاؤ نہیں ہوتی جس دن ہر چیز بھکاؤ ہو جائے گی اس دن ایمان دھرم ختم ہو جائے گا اس لیے میں اپنی جنتہ جناردن کو پورا بسواس دلاتا ہوں اور ہم سب کانگریز پارٹی کے ساتھ بھاجپا کا مقابلہ کریں گے آنے والے سمیں میں لوگ چناؤ میں سب دکھ جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کون کہاں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ پورپ گھرے منتری نرطم عصراجی کے خاصم خاص رہے ہیں اور ابھی جو چناؤ ہوا ہے پیدان سوا کا تتکالین اس میں بھی بھاجپا پارٹی ریک پچ پہ آروپ بھی لگے ہیں کہ ان کے کارنی آپ کو یہ بھی دان سوا میں پہنچا ہے پہنچا گیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں منتری جی کے کارن کے یہاں بھاجپا جون کر رہے ہوتے ہیں اسے کئی جگہ یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ آپ جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں تو پھر کیا رہا ہے اس میں کیا ہو دیکھیں یہ جہاں تک اب آپ نے پوچھئے تو میں بہت بیباگی کے ساتھ اپنی بات رکھوں گا کہ اگر یہ تو بہمت کی سرکار ہے بہمت نبی ہوتا اور انہیں بدائکوں کی جرورت پڑتی جن کا آپ سنبھانی نام لے رہے ہو وہ میری بدرت کو بھی جانتے ہیں میں ان کی بدرت کو جانتا ہوں وہ میری جگہ دس بدائک کھریدنے کا پریاز کر لیتے لیکن کم سے کم نہ تو میرے نام پہ بیچار کرتے اور نہ میرے بارے میں سپنے میں سوچتے کیوں کہ ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس لیے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے جہاں تک آروپ پرتی آروپ کا سوال ہے تو ہم ہمارے تمام ساتھی میرے کانگریس پارٹی کے سمام پارچن جنہوں نے کھلیاں باجبا کے لیے کام کیا جن کی میں نے سکایت بھی کی وہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری کانگریس پارٹی کا جو سنگٹن کا معاملہ ہے بڑا اداروادی ہے کہ تمام لوگ جن کو بہت پہلے پارٹی سے بھار ہو جانا چیئے تھا ان کے خلاف بھلے کاربائی نہیں کی میرے کو تو نہیں لگتا کہیں سے کئی تک ایسا لگا ہو کہ باجبا کے کسی بھیکتی نے میرے لیے کھل کے کام کیا ہو میرے یہاں تو بڑے بڑے لیتا جو بڑے پدوں پر بیٹھے ہیں بڑے سمبان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم کانگریسی ہیں بڑے گرب سے کہتے ہیں ہم کانگریسی ہیں لیکن ان کا تھوڑا سرم سے سر بھی جھکنا چاہیے جس طرح انہوں نے کھلیاں بھاجبا کے لیے کام کیا اس لیے یہ آروب دیرادار ہے سمبند ہونا ایک الگ بات ہے آپ نے بیدائی جی کو سنا بیوہ کی سے انہوں نے پورے جواب دیئے کہ ان کو جو نہ ہی تو بھاجبا نے ہرا ہے جتایا ہے وہ نہ ہی کانگریسی نے ضرور ان کے پچھ میں کام کیا ہے لیکن انہوں نے جنتہ پر پورا بشواس ہے وہ جنتہ کے بشواس پر وہ ہمیشہ کھرا ہوت رہیں گے نہ ہی کبھی بھاجبا کو جوان کریں گے نہ ہی کبھی ایسی کوئی بات سامنے آئے گی دبرہ سے پنجاب کسری کے لیے برطرابت